موسیقی ہاللیلویہ سب کچھ اس کا اور آج جیسے جو میٹی میٹی میٹ کرتے اس نے بتایا کہ آج فیملی سنڈے آپ کو پہلے سے اس بات کی اطلاع ہے کہ آج کا دن گھرانے یا خاندان کے لئے محسوس کیا گیا ہے تاکہ گھرانہ اور خاندان خدا کی پاک حضوری میں آئے اور برکت کو سمیٹے جس کے لئے گھرانے کو ترتیب دیا گیا کیونکہ یہ فیملی سنڈے ہے اس لئے ہم بات دی فیملی کے متعلق کریں اور برکت سارے لوگ پانا چاہتے ہیں لیکن بہت کم لوگ کلام کو سننا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں برکت ہمیں اسی وقت ملتی ہے جب کلام جو مجسم ہوا جب ہم اس کی باتوں کو سنتے سمجھتے دل میں بساتے حرض پر عمل کریں جن کے پاس خدا کا زندہ کلام ہے میرے ساتھ اور اس رسول کا خط افسیوں کی کلیشیا کے نام تیسرا باپ کھولی ہے جن کے پاس کلام ہے اس سے پہلے کہ آپ کلام کو غور کریں میں آپ سے درخواست کروں گا اگر آپ کی موبائل آن ہے تو انہیں آف کر دیجئے ہیں جن کے پاس موبائل آن ہے تو آف کر دیجئے ہیں افسیوں تیسرا باپ اس کی چودہویں آیت سے لے کر انیسویں آیت تک ہم دیکھیں گے خدا کے کلام ہے تیسرا باپ چودہویں آیت سے کچھ یوں خدا کے کلام میں مرکم ہے اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹکھتا ہوں جس سے اسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نمزد ہے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق انہیں یہ انائج کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مکتسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی جوڑائی اور نمبائی اور نجائی اور گہرائی کتنی اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے تاکہ تم خدا کی ساری معمولی تک معمول ہو جاؤ خدا کی اکلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ اس کی برکت چہلی گا آمین ہم نے جس سے پڑھا ہے پاروش رسول کا خط افسیوں اکلیسیا کے نام یہ جو ہم نے پانچ چی آیات پڑھی اس میں پاروش رسول پڑھانے کے متعلق ہمیں بہت گہری باتوں سے آگاہ کرتا ہے علیلویہ تو جو اس سے ہم نے پڑھا ہے اس کی پندروی آیت کو ہم آج اپنے لئے اٹھائیں گے جس سے آسمان اور زمین ہر ایک خاندان نامزد ہم جو یسو کی حضوری میں آئے ہیں ہم جو یسو کو جانتے اور مانتے ہیں یسو کو جاننا ایمان رکھنا اور ماننا یہ بڑی گہری بات ہے ویسا تو یسو کو سارے لوگ جانتے ہیں لیکن اس کو بحثیت بیٹا بحثیت نجات دہندہ اور بحثیت عبدی بادشاہ ماننا فرق بار وہ عبدی بادشاہ وہ عبدالعباد سردنر کرتا رہے گا اور ہمارے گھرانوں کے لئے ہر جتنے گھرانوں کے سربراہ بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ باپ ہے چاہے ماں ان کو یہ بات آج سمجھ لینے اور دل میں بٹھا لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھرانے پر ایک سٹم لگی ہوئی ہے کہ یہ میرا نامزد ہے جب کسی کو نامزد کرتے اس کے پر ایک مہور لگ جاتی اور ہمارے اوپر مہور لگی ہے یہ مسیقہ دنیا جب ہمیں دیکھتی تو وہ کہتی یہ مسیقہ شیطانی قوتیں جب ہمیں دیکھتی تو وہ کہتی یہ مسیقہ سب جانتے ہم لیکن ہم اندر سے از خود ہمارا گھرانہ یا سربراہ یا اس کا جو ساتھی ہے وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتا دیکھئے کس لیے نامزد کیا بہت بات ہیں لیکن کیونکہ وقت کی قید میں ساری بات ہو نہیں شکریہ میں لیکن ایک بات پھلوں گا وہ انیس آیت میں ہے اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے واہر ہے تاکہ تم خدا کی ساری معمولی تک معمول ہو جب آدم ہوا کو کریئٹ کیا مخلوق کیا بنایا ان کو حکم دے دیا کہ پھلو پھلو بڑھو زمین کو معمول اور محکم کر وہ سے معمولی خدا کے پلین میں یہ تھا کہ انسان بنی آدم کو جس کو میں نے تخلیق کیا وہ زمین کو معمول کرے گا ہم نے زمین کو معمول کرنا یعنی بلیس کرنا نمو کو زمین کی معمولی یہ سمجھ یہ ہمارے لئے بہت عزت اور فخر کی اور سمجھ نے کی بات ہے کہ دنیا کی معمولی ہوگی جیسے کہ راست باز کی دعا سے شہر سرپراسی پاتا ہے دنیا کی معمولی اور سرپراسی اور برد بڑھ کر جائے وہ یسو کے خون خریدوں کے وسیلہ سے اس بید کو سمجھ جنے کی ضرورت ہے تو یہ حقیقت ہے کہ جو یسو پر نگاہ رکھتے ہیں وہ اپنے گھرانے کی اس نام زدی کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کی مرضی پر اور اس کی راہوں پر چلتے ہیں اور اس گھرانے میں تمام باتوں میں اول درجہ یسو مسیح کا ہوگا تین باتیں کہ اس کی مرضی پر چلتے ہیں اس کی راہ پر چلتے ہیں اور تمام باتوں میں اول درجہ یسو مسیح کا ہوتا ہے سوچنا ہے غور کرنا ہے اور دل سے غور کرنا ہے کہ کیا میرے قاندان میں یہ تینوں باتیں ختم درجہ موجود ہیں اور اس میں روز بار روز اضافہ ہوتا چلا جائے یہ نہیں ہے کہ ایک سٹیج پہ آکے ہم روحانی دور پر رکھ گئے بس ٹھیک ہے یسو کو قبول کر لی توبہ کر لی بیس سال پہلے پندرہ سال پہلے بس توبہ کر لی یہ کافی ہے نہیں اس معموری میں یعنی ہم نے پڑھتے چلی جانا ہے اب ہم جائے اگر جو کتاب کو پڑھتے تو اس نے کہ میں آپ دنوں میں ہر فرد مشرق پر اپنا روح دے لوں گا یعنی اوور فلو ہو گا پاک روح آئے گا نہیں جنب نہیں کرے گا ہمارے زندگی پر بلکہ ہم نے اسے اوور فلو کرے گا ہم جس طرح دیکھیں پر جب ہم غور کریں گے کہ جب خدا ہمارے گھرانے کی نام زندگی کرتا ہے اس بات کو سمجھ لیں آپ نہیں تو وہ پرانا دشمن ہمارا وہ لوسی فر جو ہے اس کو اس بات سے بڑی مشکل پیدا ہو جاتا ہے یہ اس کے لئے قربناک بات ہے کہ یسو کے جو خون خریدے ہیں یسو نے اپنے نام زد کر اور اس کی ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس نام زد کو مٹھا ہے اس کو ڈسٹرب کرے لوگ انکار کریں نہیں میں یسو کو نہیں جان میرا میرے گھرانے کا یسو سے کوئی تعلق نہیں اس کو انناؤنس کرنے کی ضرور تو نہیں ہے کہ میرا تعلق نہیں ہمارا جو character ہے ہماری جو باتے ہیں ہمارا جو رہن سہن ہے کیونکہ دعوت کہتا تو میرا اتنا بیٹھنا جانتا ہے تو مجھے دور ہی سے پیچان لیتا ہے ایمان دار جو ہم نظر آتا دور سے ہمیں اناؤنس کرنے گروہ نہیں ہوتی میں پاک رو سے براؤں بیٹھ رہتے کون نہیں جب ہم بردے وہ نظر آنا شروع ہوتا یسو کو بتانے کی ضرور نہیں تھی ساری دنیا اس کی طرف بھاگتی تھی بدروم سے بھاگتی تھی کہتی تھی کیوں آگیا وقت سے پہل لیکن جتنہوں نے اس پر نگاہ کی کلام کرتا ہے اس نے خدا کے پرزن بننے کا حق بخش تھی تو ہماری نام ضدگی ہو جاتی تو اس ابلیج کی لوسیفر کی کوشش ہوتی کہ اس نام ضدگی کو مٹھائے اس یسو نام کو گھرانہ پر سے مٹھائے اس کی کوشش ہوتی اور خاندانوں کا روح کسی اور پر مڑے اور آج گھرانوں کا روح میں یسو کے بیتے بیجاتے ہم دوسرک تر خون بیا کھانے کے مجاز نہیں ہمیں کسی بات کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے کلام کہتا ہے کسی بات کا فیصلہ نہ کرو جب تک چیز ہے لیکن مشکل بڑھ بھی جاری ہے کیونکہ ابلیس مخت طریقوں سے کام کرتا ہے یقین رکھنا شروع ہو گئے تو مالا پرستی قدار ہے اس لئے ابلیس کو بہت آسان ہو جائے مسی نام دکی کو مٹھا ہے مسی خاندان بہت آسانی سے اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور جب وہ شکار ہو جاتے ہیں تو معاموری تو دور کی بات ہے اس کی حضوری سے بھی بہت پیچھے چلے آئیے میں ایک واقعہ آپ کے لئے پڑھنا چاہتوں میرے ساتھ اول ڈیس میں چلیئے پہلا سیمبل کی کتاب کھولیے ہم اس کانٹیس میں ایک بات کو سیکھنے کی کوشش لکھتے پہلا سیمبل کہ ابلیس کیسے وار کرتا تیس ماں با نکال اس کی جتنی خصوصیات ہیں وہ کھم اور نہیں وقت نہیں کہ مطلب جائیں نہ پرٹکولر وہ چھے آیت ہیں آپ کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں پہلا سیمبل تیس ماں بعد اس کی پہلی آیت سے رہ کر چھٹی آیت ہے پاسر عدیم آیت ہے پلیز اس کو پڑھئیے اور ایسا ہوا کہ جب دعوت اس پلاج کو مالا اور آگ سے خوب دیا اور عورتوں کو جتنے چھوٹے بڑے ماں تھے سب کو اسیر کر لیا انہوں نے کسی کو قطب نہیں کیا بلکہ ان کو لے کر چل دیئے تھے سو جب دعوت اور اس کے لوگ شہر میں پہنچے تو دیکھا کہ شہر آگ سے جلا پڑا کی ان میں رونے کی طاقت نہ لگی اور دعوت کی دونوں بیویاں یزیے اور ایکنیو اور کارنلی اور بارد کی بیوی ایبیجل اسیر ہوگی تھی اور دعوت بڑے شکنجہ میں تھا کیونکہ لوگ اسے سنگسار کرنے کو کہتے تھے اس لیے کہ وہ لوگوں کے دل اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے نہایت مقین تھے پر دعوت نے خدا اپنے خدا میں آپ کو مضبوط کیا یہ واقعہ جو ہے دعوت اور اس کے لوگ یہاں کلام میں لکھا ہے کہ وہ جنگ کرنے نکلے اور یہ جنگ جو ہم کر دیں یہ جنگ یا ہوا کی جنگ جنہ دی لڑتا یا آپ جنگ کرنے اور کامیابی حاصل کی لیکن شریر عبلیس میں نے بتایا کہ وہ کس طرح کام کر بہت دفعہ جنگ میں جو جنگ میں ہیں جنگ رات کو ہم دعا میں کھہرے ہوئے تھے تو میں اس ٹیم کو بتا رہا تھا کہ جب سے کائنات تخلیق یہ یسو مسیح ہیں جب سے کلیسیہ وجود میں آئے یہ خاص پار اور جب تک یسو واپس نہیں آتا اس کی کلیسیہ حالت جنگ میں روحانی جنگ کی بات کر دوں لڑنا ہے ہم ہمارے سامنے بہت سے چیز ہیں تو جنگ میں کئی دفعہ خدمت گزار لو گھرانے لیڈر لے ریڈر اس قدر جوپ جاتے ہیں تو انہیں خیال ہی نہیں رہتا کہ ان کے بیوی بچے سیری میں چلے جاتے ہیں دشمن ان پر اٹیک آتے ہیں یہاں جو صورتحال عرض کو ہم دیکھتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ جو صورتحال عرض بائیسی نہیں ہوتی یہاں پر عمالی کیوں نے جب وہ پیچھے اپنے بیو بچوں کو سکلاج میں چھوڑ کر چلے گئے تو عمالی کیا ہے انہوں نے سکلاج کو جو اس میں جتنے بھی لوگ تھے ان کو یرغمال کیا ان کو عصیر کیا ان کو اپنا قیدی بنایا یہ فیزیکل عصیری تھا جسمانی طور پر ان کو وہ باندھ کر لے گئے شہر کو جلا دیا مارا کسی کو نہیں کلام میں لکھا اور جتنے لوگ جنگ میں گئے سب کے بیٹے بیٹیوں کو بیویوں کو لے گئے اور جب وہ واپس آئے جب انہیں پتا چلا تو لوگ تو لیڈر کے پیچھے پڑ گئے انہوں نے کہا تو ہمیں لے کر گیا پا دیکھ پیچھے ہمارے بیویاں اور بیٹے جو ہیں وہ ہمارے بچے جو اسیری میں چلے گئے تو میں نے کہا آج اسیری کی جو قسم ہے اسکام ہے نویت ہے وہ مختلف ہے آج زر کی دوستی ہے آج آج ناشرنگ ہے آج نشہ بازی ہے آج حرام کری ہے آج جھوٹ ہے آج بریو ہے آج دنیا ویشان شوقت ہے آج غصہ ہے آج نفرت ہے آج تکبر ہے آج لڑائی چھگڑے ہیں آج بڑائی ہے اور اس کی معنی لا تعداد بات شریر عملی سلا کر گھرانوں میں ایک چیزوں کو رکھ دیتا اور لوگوں کا سیر کر لیتا آپ سیری میں دیکھیں کس قدر سیری فطرناک رات کے پہنوں میں میں جب دیکھ رہا تھا برگر ٹی وی کو تو اس میں ایک شخص کو ببتسمہ دیتا تو پاسٹر صاحب پوچھ رہے تھے کتنے سال سے اس نوجوان سے پوچھ رہے تھے کہ تم نشا بازی میں دیکھ اس نے کہا میں بائیس سال سے تو میں سوٹ جائے بائیس سال سے ابلیس کی قید میں تھا لیکن میرا تاریخ اس کی وہ چھوٹتا دی اس نے اس نوجوان کو آزاد کی اس نے زندگی یسو کو دی اس نے ببتسمہ دی اسیری میں چلے جاتے ہیں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے اب کوشش کی دعوت کو سنسار کرنا چاہتے تھے کہ ہم مار دیں یہ سارا کچھ ہوا لیکن چھتی آیت میں جو چھتی آیت تا آخری حصہ ہے اس سے ہمیں مجھ ہے اور آپ کو آج سبور سیکھنے کی ضرورت ہے پر دعوت نے خدا اپنے خدا میں اپنے آپ کو مضبوط ہمیں اپنے خدا میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہمیں انتظار نہیں کرنا اگر جن دھرانوں میں خدا کرے ایسا نہ ہو تو ہمیں انتظار نہیں کرنا کہ ہسی ہو گی نام ضرورت کے خلاف شریر بار کرے گا تو ہم کچھ کریں گے نہیں ہمیں پہلے سے کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں پہلے سے باند باند لینے کی ضرورت ہے ہمیں پہلے سے یسیو کی پنا لینے کی ضرورت ہے اب ہم ضرورت چوبیس گار اس کو پہلے جا کر جو ہے اس کی ضرورت چوبیس گار میں لکھا ہے کہ ہمارا خدا کون ہے جنگ میں زوراور ہے ہمارا خدا جنگ میں زوراور خدا ہے ہم اس کے پیر اتار ہے اس لئے بے شک جنگ اس میں لڑنے کو دی لیکن وہ غالب بات آیا تو اس لئے ہمیں تیار اس شریر کے حملوں سے بچ لئے ہمیں پہلے سے دیاری کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی معمولی تک معمول ہونے کے لئے ہمیں پہلے سے خدا میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے آئیے کلام میں سے دو تین باتیں صرف آج دیکھیں آج صبح وقت کے حساب سے کیونکہ جو میرے پاس پروگرام ہو یہ کہ ہم نے دعا کرنی ہے جو گھرانے آئے تو مختصر بات کریں گے تو دو تین باتیں دیکھیں کس طور پر مضبوط کر سکتے ہم بھی تو ہر ایک قائد پڑھنے وہ مضبوط کرتی ہے لیکن کچھ باتیں آئیے کلام زمیر سات انسان کی کتاب کھولی اس کا چوبیس محباب نکال انسان چوبیس بات آلیلویہ 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 رہیز گھر جاگئے آلیلویہ چوبیس محباب انسان کا اور اس کی پہنچ ہویا ہے وہاں پر لکھا ہے دانہ آدمی زور آلیلویہ بلکہ صاحب علم کا زور بڑھتا رہ دانہ آدمی زور آور ہے یعنی دانہ آدمی مضبوط ہے دیلوکوف کی بات نہیں کی گئی اکرمن اور دیفکو کماریوں کی تنسیل آپ نے سنی تیارے جب اکرمن اور دیفکو کی آم بات ہوتی تو وہ تیاری کے طرف کشار اکرمن اکرمن کہتے یہ تیٹان پڑا اس پر دنائی کنی نہیں ہم میں مسی کی اکرمن کرنٹ ہم میں مسی کی اکرمن جب وہ اپنا بیٹا میں بخشتا نا تو ہماری سوچ کو بھی تبدیل کر دیں آپ کو کئی انپڑھ لوگ ایسے ملے ہوں گے جب آپ بات کرتے ہیں تو پڑا نہیں کتنے سالوں سے مسی کے ساتھ لیکن ہمارے کھام نادانوں کے دانائی نہیں دانا آدمی کیا کرے گا وہ خدا پر ایمان رکھے گا دانائی خدا پر ایمان رکھے گا پہلی بات ذرا میرسط رومیوں چوتھا بات جلی سے پھولی آئی رومیوں چوتھا بات پڑی اس کی اس کی بیسویں آدمی لکھا ہے ابراہم لکھا ہے اور نہ بیمان ہو کر خدا کے وعدے میں شک کیا بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمشید کی ایمان میں مضبوط یعنی دانا آدمی جو ہے ابراہم جو ہے وہ ایماندار گنا گیا ایمانداروں کا باپ گنا گیا اس لیے کہ اس نے خدا پر ایمان رکھا ہمارے اندر اگر دانائی ہے ہم کہتے میں بڑا کن مند میں بڑا سمجھدار ہوں تو ہمیں خدا پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے پہلا کرنٹیوں اس کا سولما باپ پریز گا اس کی تیرمی آیت میں لکھا جاکتے رہو ایمان میں قائم رہو مردانگی کرو مضبوط ہو جو کچھ کرتے ہو محبت سے کھرو جاکتے رو ایمان میں قائم رہو دانہ آدمی ایمان میں قائم رہو دانہ آدمی کیا کرے گا وہ خدا پر بھروسہ رکھے گا خدا پر اتقاد رکھے گا خدا پر ایمان رکھے گا اور پھر وہ فضل میں رہنے کی کوشش کرے گا کیونکہ یمدہ کی انجیل کے پہلے بات ہم پر فضل پر فضل ہم فضل کے دور میں موت ہم فضل کے دور میں خدا شکر ہم فضل کے دور میں کیا سیری میں تو نہیں پڑھے رہے سیری میں پڑھے کے رات ہو نہیں رہے ہمارے بچے سیری میں چلے تو نہیں کہ نوہ میں بڑے چیز لکھ لکھ وہاں پر اوٹ رات کے پیجر ہوں میں اپنے بچوں کے لئے جو گلی میں خوک سے بھیوش پڑھیں اوٹ رات کے بیار مند کے لئے کیا کر دعا اکل مند کی بات یہ فضل میں رہنا فضل میں پہلی عدم ملکہ پس آئے میرے فرزن تو اس فضل سے جو مسیح یسیم میں ہے مصبوط بن ہالیلویہ اس فضل کو لینے کی ضرورت ہے جیسے ہی ہم توبہ کرتے اس کے بیٹے بیٹیاں بنتے ہمارے خاندان پر مور لگتی ہماری زندگی پر مور لگتی ہالیلویہ بہت سے جو بیٹے بیٹیاں آئے یہاں نیو کپلز بھی بیٹے ہوئے کچھ کی شادی ہونے والی اور اتم بات بڑی زبردست اور ہالیلویہ خدرت کی بات یہ ہے کہ میاں بیوی پندے سے پہلی اگر مسیح مہن کی نام زدگی ہوگے تو جیسے نکاح ورد ایک ایسا کرانا موجود میں وہی سے بڑی ستاپنا شروع تو اس لئے بہت ضروری تو کیا فزر میں رہنے کی اس پزر سے جو مسیح یہ فزر جو ہے یہ ہم کو مضبوط کرتا اس نے دانائی کی بات کیا کہ اس پزر میں رہ تو جیتنا نے اس قبول کیا کلام میں لکھا دی یہ نہیں کہ ہم مسیح گھرانے میں پیدا ہو گئے تو بات بن گئی نہیں ہم نے چلنا آج جو مضبوط کی بات دیکھ رہے تو وہ دان آدمی کیا کرے گا خدا پر ایمان رکھے گا اس کے فضل میں رہے گا اس کی فرستش کرے گا اس کی حمد تونہ کرے گا اس کی حضوری میں جھکے گا دعا کرے گا اور میں پہلے آپ بتارا ہمارا ٹارگیٹ کیونکہ دعوت کو لیا ہے تو یہ ساری خصوصیات ہمیں دعوت میں نظر آتے دعوت کی زندگی کا مطالعہ کرتے آئیے واپس ضبوت میں چلتے اکیس و باپ میں ساتھ پھولی ایک آیت وہاں پڑھیں گی پھر اگلے پوائنٹ پڑھ جائیں انساء اکیس و باپ اور اس کی باعث میں دانہ آدمی زبردست کے شہروں پر چڑھ جاتا ہالیلوی زبردست کے ہم دشمن کے علاقے میں ہم ایک عید گاتے کہ میں جاؤں گا دشمن کے علاقے میں اور وہاں جا کے پتہ کروں میں دشمن کو بلاؤں نہیں کروں گا کہ وہ میرے گھر میں آگر ہمیں پتہ کریں میں اس کے علاقے میں جا کر اس کو پتہ کریں ہم پتہ دانہ آدمی زبردست زبردستوں کے شہر پر چڑ جاتا ہے اور جس گوت پر خون کا اعتماد ہے اسے گرا دیتا ہے ہم اس کی گوت سے ڈرنے والے نہیں کیونکہ بادشاہ ہمارے بولیں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے اندر یسو کو میں مجھ میں زندہ اور اس کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسی مجھ میں زندہ آدمی یہ وہ اپنی میں کو مجھ میں مار دیں گاتے تمہیں لیکن میں کو مار نہ کوئی نہیں چاہتا میں بھی کو جا پھلیس میں جگڑا اسی بار پر بہت زیادہ رہتا میں دنیری سے کہتا ہوں میں پوچھے ہی پوچھا دیں میں دعا کر تو خدا مجھے تو فیق بخشنا کہ میں کیا کام ہے اور یہ خدا کی تغییر یہ انسان کے بس میں نہیں کہ میں تری حیکل میں صفائی کروں میں لوگوں کی جوتیاں ترطیب لی خدمت گزاری آپ یہاں دھوڑو دے دیں وہ لیکن تجھ سمجھتے صرف خدمت آگے بڑھتے دوسری بات ضبور 112 کھولی ہے میرے ساتھ ضبور 112 خالد دوسرا پوائنٹ دیکھتے اور اس کے بعد بس ایک اور دیکھیں کہ پاس ساتھ دعا کریں آمین 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 ضبور 112 اس کی پہلے دعائے پڑھیں مبارک ہے وہ آدمی جو خدا سے ڈرتا اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے اس کی نسل زمین پر ضرور آبر ہوگی راست بازوں کی اولاد مبارک وہ آدمی جو خدا وں سے ڈرتا ہے اس کی اولاد مضبوط ہوگی ہمارے بچے مضبوط ہوگی دعوت کس قدر خدا سے ڈرتا ہے ہم نے دعوت کو ٹیرگٹ کیا اور کئی جو ڈرتا لئے کہتے سی دعوت ہم دن بیٹھے جیسے کوئی بات یاد آگ کوئی ایسی آپ میں بڑی بحث ہوئی کسی نے پوچھے تم نے خدا کا پیسہ کھا کھا خدا ہم نے اشارہ کھتے برا مست کہتے کہتے خدا دعوت پیسہ کھا 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 اب یہ بہت لوجک ہے دیکھ نا تو اب بات یہ کہ جو دھرنے کی بات ہم تو اس کی نصر یعنی اس کے بیٹے ہمارے بیٹے بیٹیاں آپ کے پوتے پوتیاں میرے پوتے پوتیاں ان کے آگے اولان جو یہ سلسلہ چھلے کا وہ مضبوط اور زور آور ہوں گے خدا ہم یسوس تو دو ڈرتا خدا سے کس قدر کہ اس کا جانی دشمن ہے جو اس کو مارنا چاہتا ہے جو جس نے دو تی دفعہ بقیر در ٹرائی کی ہے نیزے سے اس کو دیوار میں چھہدنے کی اس کا موقع ملتا مسکنی میں خدا کے ممصوب پر ہاتھ نہیں پیشنے سنڈی پریچ کر رہا تھا آج کل کوئٹا میں جو ہنٹنگ ہے خادموں کی ان کو ہر جگہ ہنٹ کیا تھا کچھ پھوڑے پرابرم ہے ٹھیک ہمارا کام نہیں کسی کو میں نے پہلے ہمارا کام نہیں ہمارا کام ہمارا کام بتائے خدا کے جس ٹاپک کو بند کر ہمارا کام نہیں ہم نے دعا کر نہیں ہے اگر کسی کو گردہ دیکھ رہے دعا کر و بھائی تو وہ کہتا ہے کہ جی وہ مارتا نہیں اس کو وہ در تا وہ خدا کی قدم میں رہتا سبور پچیس ذرا میرس ساتھ دیکھی ہوا اس پیچھے چلتے ہیں سبور پچیس راز کو وہی جانتے ہیں جو اسے ڈر تے اور وہ اپنا حد ان کو بتائے گا اگر راز گار بننا چاہتے ہیں خدا ان کے کہ وہ راز کی باتیں بتا دیں وہ آپ کو اپنا اہل بتا دیں تو پھر اسے ڈر نا یعی شریر پیچھے بھاگتا چل جائے ایوب جو ہے وہ ایک بات کہتا ہے ستروے بات میں ہم نے زبون اللہ پس نا نشان رکھی گا ایوب ستر بات ایوب ستر بات نا بی آئے تو ابھی صادق اپنی راہ میں صافت قدم رہے گا اور جس کے ہاتھ صاف ہیں جس کے ہاتھ صاف ہیں وہ زور آور ہی ہوتا جائے صاف کا مطلب یہ نہیں کوئی بڑے چھے انگلیز سابون سے دھوکیا ہے شامان آم نہیں کوئی لاؤ سنی کی دھوئے مارکیٹ سے بڑا مہنگا سابون لائتا دو سو روپیٹ اور سے دھو نہیں کوئی جن دنیا پہ ہمارے ہاتھوں کو ساپ نہیں کر سکتا جس کا ذکر دھو there's nothing locked میرے ہاتھ صاف اس کا مطلب ہے میں نے تیرے خلاف کچھ نہیں ہاتھ صاف ہے جس کے ہاتھ صاف ضبور سوری عیوب میں ہم ہیں اندر سے ایک آر آیت کو دیکھتے ہیں بھائیس میں گاب میں چلتے ہیں اور اس کی تیسویں آیت میں لکھا ہے وہ اس کو بھی چھڑا لے گا جو بھی گناہ نہیں ہاں وہ تیرے ہاتھوں کی پاکیز کی سبب سے چھڑایا جائے ہمارے ہاتھوں کی پاکیز کی جو ہے وہ بہت سے لگوں کے لیے نجاب کا ذریعہ بن گی ہم اس طرف لے کر جائیں ہم نجاب نہیں دے سکتے اس کو خط نہیں سمجھے اور ضبور چوبیس اگر آپ نکال لیں آئیے جب چوبیس اپنی دوائی پر پڑھ پر کون چڑے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا وہ ہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے جس کے ہاتھ صاف ہیں رنگے میں نہیں ہیں گند میں نہیں رنگے ہوئے نشے میں نہیں رنگے ہوئے بدکاری میں نہیں رنگے لگے تلکہ صاف اور جس کا دل پاک ہے جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم لگ یہ تیسرا پوائنٹ جو تھا جس کے ہاتھ صاف ہیں عزیز لوگ ہم نے اس پر پاک اور یہ ہمیں ذیل میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جن میں زور آور صرف خدامن سبور چوبیس ہم نے بولا ہے اس کی آٹھ آیت میں لکھا ہے یہ جلال کا بادشاہ کون ہے خدامن جو قفی اور حادر ہے خدامن جو جنگ میں خدامن جو جنگ میں ضرورت ہے آلیلوی 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 جنگ خدامن ضرورت اس لے ہمیں لیر ہونے ہمارا سپا سلا جو ہے وہ بیک فٹ پہ جانے والا نہیں وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں وہ پڑتا چلا جائے آئیے دو آیت پڑیں گے پھر بولا کریں گے جرمیا پچاس بار میں ساتھ ہو لیں آلیلوی 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 جرمیا پچاس بار اس کی چونتیس میں آئے ان کا چھوڑانے والا سہرہ آلیلوی ان کا چھوڑانے والا سہرہ رب افواج اس کا نام رب افواج اس کا نام اور ایک آئیت ہم چلتے آئیے ایسیوں سے جہاں سے انہیں بات شروع تھی اسی خط میں چلتے اور اس کا چھٹا بات یہ کہت اس لیکن بات اور اس کی دس ویہا آپ کی آئیت بہت سلوی ربانی یاد ہوگئے غرض خداون میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو خدا کے سب ہتیار باندھ لو تا کہ تم عبریز کے منصوبوں کے مقابلے میں آئیں جہاں سے ہم نے بات چکے نظار نہیں کرنا کہ کوئی مشکل وقت آئے گا کوئی گھر بڑھ ہوگی پھر کچھ نہیں آئیے آج اسے خدا وں کے زور میں مضبوط بننے کی کوشش کرتے تاکہ شریعت عبریز کے جلتے ویتیوں کا مقابلہ اس کلام کے وسیلہ سے سفران مجھ اور آپ سب کو بڑھ آنکھیں بند دیں